دوستو یہ جے کی رالنگ کی بک ہیری پورٹر ان دا فیلوسفر سٹون کا لاسٹ پارٹ ہے باقی پارٹس میں ڈسکس کر چکو ہوں اگر آپ نے وہ ویڈیوز نہیں دیکھئے تو ڈسکرپشن میں آپ کو لنک بل جائے گی یا پھر چینل پر جا کر دیکھ لیجئے اب ران اور ہرمائنی کو بھی سمجھ میں آیا کہ ہیری نے جو فیلوسفر سٹون کو بچانے کا فیصلہ کیا ہے وہ صحیح ہے یہ تینوں چل دیئے فیلوسفر سٹون کو بچانے کے لیے لیکن جیسے یہ کامن روم میں پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ ان کا دوست نیبل وہاں پر ان کا ویٹ کر رہا تھا کامن روم میں ان لوگوں کو روکنے کے لیے وہ کھڑا تھا وہ بلکل بھی نہیں چاہتا تھا کہ ان لوگوں کی وجہ سے گرفنڈر ہاؤس کے اور پوائنٹس کٹے ہرمائنی نیبل سے معافی مانگتی اور اپنے منتروں سے نیبل کی پوری بارڈی لاک کر دیتی ہے اور یہ تینوں بڑھتے ہیں تھرڈ فلور کی کوریڈور کی طرف جہاں پر دروازہ پہلے سے کھلا ہوا تھا یعنی کوئی پہلے ہی اندر جا چکا تھا ہیری نے باسوری بجائے باسوری بجائے کر اس کتے کو سلایا اور اندر جا کے تینوں ایک ڈارکنس میں پہنچ گئے جہاں جا کر یہ ایک ساپ کی طرف پلانٹ تھا اس میں جا گرے ان تینوں کو وہ جکڑے نے لگا ان کو سانس تک نہیں آ رہی تھی تو ہرمینی کو یاد آیا ہے کہ اسے ڈیول سنیر بولتے ہیں اور اپنے کچھ منتروں کی مدد سے اس نے اس کی گرپ کو لوس کرنے کی کوشش کی انہوں نے اپنی بارڈی کو ڈھیلا چھوڑ دیا اور چھوٹ گئے اس کی گرپ سے پھر آگے بھاگ کر دوسرے روم میں گئے وہ روم بہت ہی بڑا تھا جس میں بہت ساری سینکڑوں چابیاں اڑ رہی تھی اور دوسری سائیڈ لکڑی کا ایک لاکڈ دروازہ تھا ہیری نے اپنی جھاڑو اڑائی جھاڑو پر اڑا اور سب سے پرانی چابی ڈھونڈنے لگا اور آخر ان کو جب چابی مل گئی تو انہوں نے دروازہ کھول کر اگلے روم میں داخل ہوئے پھر ان کو دیکھتا ہے ایک بڑا سا چیس کا سیٹ جسے کھیلے بنا یہ فلوسفر سٹون تک نہیں پہنچ سکتے تھے گیم میں اپنی اپنی جگہ لے لی اور رون بولا اگر اس گیم میں جیتنا ہے تو کچھ سیکرفائز کرنے ہوں گے میں نے آپ کو بتایا کہ رون چیس میں بہت اچھا ہے آخر رون کے سیکرفائز کی وجہ سے ہیری اور ہرمینی دونوں آگے بڑھے ہیری نے کنگ کو چیک میٹ کیا اور ہرمینی کی ساتھ آگے بڑھا آگے گیا تو اس نے دیکھا کہ ان کے آگے اور پیچھے فائر سپرنگز تھی اور انہوں نے دیکھا ان کے سامنے سیون پوشنز تھے اور ایک لاجک پزل تھی ان میں سے صرف ایک ہی پوشن ان کو علاؤ کرے گا کہ یہ آگے بڑھیں یہاں پر ہرمینی بھی ہیری سے الگ ہو گئی ہیری آگے بڑھ گیا اور جب فائنل روم میں پہنچا تو یہ دیکھ کر بہت حیران ہو گیا کہ اس کے سامنے نہ تو پروفیسر سنیپی تھا نہ ہی والڈمار اس کے سامنے وہ پگڑی والا ٹیچر نہیں تھا کورل وہ کھڑا تھا ایک ایسا ٹیچر جس پر کوئی بھی شک نہیں کر سکتا تھا اب یہاں پر پروفیسر کورل ہیری کو مارنے کی کوشش کرتا ہے کیسے یہ ہیری نے دیکھا یہ سچ بتانے والا شیشہ بھی وہیں پر تھا کورل کو لگتا تھا جیسے اس شیشے کی مدد سے اسے فیلسفر سٹون مل جائے گا کورل جب اس شیشے میں دیکھتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ وہ یہ سٹون والڈمار کو دے رہا ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ میرے دل کے دیپیس ڈیزائر کو بتاتا ہے تو کورل کا دیپیس ڈیزائر یہ تھا کہ وہ یہ سٹون اپنے آکا والڈمار کو دے رہا ہے تو پورل اس شیشے کا یوز جانتا نہیں تھا تو اس نے والڈمار سے پوچھا تو اس کمرے میں ایک آواز سے گنجی کہ اس لڑکے کی مدد دو تمہیں سٹون مل سکتا ہے یوز دبائے ہیری سرپرائز ہو گیا کہ یہ والڈمار کی آواز آ کہاں سے رہی ہے سمجھ نہیں سکا لیکن جب ہیری نے خود کو اس میرر میں دیکھا تو اس سے اپنا ریفلیکشن کچھ ایسے دکھا کہ فلسفر سٹون ابھی اس کی جیب میں ہی ہے اور پھر کیا ہوا اچانک سے سچ مچ وہ فلسفر سٹون اس کی جیب میں آ گیا تب ہی کمرے میں والڈمار کی آواز پھر سے گنجی کہ میں اس لڑکے سے خود بات کرنا چاہتا ہوں میں اس لڑکے کو خود دیکھنا چاہتا ہوں تو پروفیسر قویرل نے کیا کیا اپنی پگڑی جو اس نے پین رکھی تھی وہ کھولی گھما کر دیکھا تو اس کے سر کے پیچھے ایک اور چہرہ تھا وہ چہرہ تھا والڈمارٹ کا اتنا بھیانک تھا کہ اس کی ناک نہیں تھی آنکھی ایک دم لال تھی یہ وہی جادوگر تھا جس نے ہیری کے ماں باپ کو مارا تھا یہ ہیری سے بولا کہ دیکھو میں کتنا ویک ہو گیا ہوں کہ مجھے سروائیو کرنے کے لیے دوسروں کی باڈی چاہیے اور یہ والڈمارٹ ابھی یونکان کا بلڈ پی پی کے جندہ ہے جسے پی کر اس کو سٹرنٹھ ملتی ہے والڈمارٹ بولا کہ لا جلدی مجھے وہ سٹرون دے دے لیکن ہیری جب جانے لگا تو والڈمارٹ اس کے پیچھے سے بولا پاگل مت بن بچے تجھے بھی ویسے ہی مار دوں گا جیسے تیرے پیرنٹس کو مارا تھا ان کی موت کو جایا مت جانے دے لا پتھر مجھے دے دے ہیری چلائیا کہ نیور اور بھاگا لیکن اسی وقت کوریل نے اسے جھپٹ لیا لیکن جیسے ہی اس نے ہیری پر ہاتھ لگایا اس کی سکن جلنے لگی برن ہونے لگی اور جلتے جلتے کوریل کی پوری باڈی بھسم ہو گئی والڈمارٹ کی آتما کوریل سے نکل کر نجانے کہاں چلی گئی لیکن ہیری کے سر پر وہ جو نشان تھا اس میں اتنا درد ہوا اس وقت کی وہ بے ہوش ہو گیا اور اگلی بار جب اسے ہوش آیا اس کی آنکھ کھلی تو اس نے خود کو ہسپٹل میں پایا اور اس کے سامنے کھڑے تھے ڈمبلڈور انہوں نے ہیری سے کہا کہ تم کافی لمبے ٹائم سے بے ہوش تھے اور اس فیلسوفر سٹون کو جو تمہارے پاس تھا اس کو ڈسٹرائے کرنے کے لئے بھیج دیا گیا ہے انہوں نے ہیری کو بتایا کہ کوریل تمہیں ٹچ اس لیے نہیں کر سکا کیونکہ تمہاری ماں کا پیار اور سیکرفائش تمہارے ساتھ تھا انہیں تمہیں بچانے کے لئے اپنی جان دی تھی پھر ہیری کے من میں بھی ایک سوال تھا جو انہوں نے ڈمبلڈور سے پوچھا کہ وہ سٹون سچ مچ میری جیب میں کہاں سے آیا تو ڈمبلڈور نے اس کو جواب دیا کہ کوئی بھی انسان جو اس میرر میں دیکھے اور وہ اس سٹون کی بارے میں سوچے جسے وہ ڈھونڈ تو رہا ہے لیکن اپنے خود کے یوز کے لئے نہیں جیسے کہ تم کر رہے تھے تو وہ سٹون اس کی جیب میں آ جائے گا جیسے کہ تمہاری جیب میں آ گیا سمجھ میں نہیں آیا ہوگا کہ ہیری نے اس سٹون کو اپنے یوز کے لئے بچانے کی کوشش نہیں کی تھی اب اس کے بعد اس بک کی اینڈنگ کچھ اس طرح سے ہوتی ہے کہ اسکول کے گریٹ ہال میں ایک بڑی سی دعوت رکھی گئی ڈمبلڈور آئے اور سب کے سامنے سپیچ دینے لگے انہوں نے تیع کیا کہ اس ہاؤس کپ کو کسے دیا جائے گا سلائدرین سوچ رہے تھے کہ ہمیں دیا جائے گا کیونکہ گرفنڈر ہاؤس کے سارے پوائنٹس کٹ لیے گئے ہیں ان کے پاس اب پوائنٹس ہی نہیں ہیں تو ساری کی ساری سجاوٹ ایسے کی گئی کہ سلائدرین سی وینرز ہیں لیکن ڈمبلڈور آئے سپیچ دینے لگے اور اس کے بعد ڈمبلڈور نے پیفٹی پوائنٹس رون کو دیئے کیونکہ اس نے اچھا چیس کھیلا تھا ایسا گیم کھیلا تھا جو آج تک ہاؤگورٹس میں کسی نے نہیں کھیلا تھا ففٹی پوائنٹس انہوں نے ہرمینی کو دیئے کیونکہ وہ لوجک اچھا یوز کرتی تھی اس لیے اور سکسٹی پوائنٹس انہوں نے ہری کو دیئے اس کی حمد کے لیے کریج کے لیے جو اس نے بریوری دکھائی تھی اور ان پوائنٹس کو پانے کے بعد اب ان کا سکور ہو گیا تھا سلائدرینز کے برابر تو اب میچ ٹائے ہو گیا یہ اب کس ہاؤس کو ہاؤس کپ دیا جائے ان سب پوائنٹس کو پانے کے بعد سلائدرینز اور گریفنڈر ہاؤس میں میچ برابر ہو گیا آخر میں ڈمبلڈور نے ٹین پوائنٹس نیبل کو بھی دیئے کیونکہ دشمنوں کی خلاف تو ہر کوئی کھڑا ہو جاتا ہے لیکن یہ لڑکا صحیح کے لیے اپنے دوستوں کے خلاف بھی کھڑا ہو گیا اسی کے ساتھ ٹین پوائنٹس ملنے کے ساتھ ہی گریفنڈر ہاؤس کی جیت ہوئی ڈمبلڈور نے ساری سجاوٹ کو چینج کر دیا اور اسی کے ساتھ یہ نوبل ختم ہوتی ہے اس کے بعد اینڈ میں سمر ویکیشنز کے لیے ہیری واپس اپنے انکل آنٹی کے گھر لاٹ گیا اب یہ بکس کی ایک سیریز ہے دوستوں آپ چاہو گی تو میں ساری بکس کو اغور کر سکتا ہوں آپ مجھے کمنٹ میں بتانا ضرور آج کے لیے بس اتنا ہی